چناؤ بحار میں ہوں گے پوری طریقے سے لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس کا سمرتن انڈیے کے پرتیاشی کے لئے رہے گا یہ وہی پارٹی ہے جن کو دوہزہ بیس میں جب میں نے اکیلے بھی چناؤ لڑا تھا تب بھی ان کے آدھے سے زیادہ پرتیاشیوں کو ہم لوگوں نے ہرا دیا تھا پردل یونائٹڈ یہ ہار اور ایک بڑی ہار ہوگی اور انڈیے کے پرتیاشی کی جیس سنشت ہے نمشکار میریہ اور آپ دیکھ رہی ہے بحار انسوارس کل لوگ پا رام ویلاس کے راشترے افدھیکش چھراغ پاسوان ایک دیوسیت دورے پر موتیہاری پہنچے تھے جہاں انہوں نے ایک نیجی ہوتل میں کارکرم میں پہنچے اور وہاں انہوں نے پترکاروں سے بات کی ہے انہوں نے آرکشن میں مل رہے ای و ایس کو لے کر بھی باتیں کہیں اور ساتھی ساتھ سرکار پر بھی نسانہ سادھا ہے اپر چھراغ پاسوان کو سنیے کہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اچھا کی بھی گنچائش ہے اینڈیے کے پرتیاشی کی جیت ہوگی بھائی پوری طریقے سے اینڈیے کے پرتیاشی کے اس بات کو میں پہلی ہی میں سپش کر چکا ہوں کہ جو چناؤ بیہار میں ہوں گے پوری طریقے سے لوگ جنشکتی پارٹی رام ویلاس کا سمرتن اینڈیے کے پرتیاشی کے لئے رہے گا مجھے لگتا ہے بہت جل مہا گڑ بندن کی طرف سے تو نام سامنے آ ہی گیا ہے اور مجھے لگتا ہے ہم لوگ کی رہا اور زیادہ آسان ہو گئی ہے جب سامنے سے جنت ادل یونائٹیڈ سامنے سے جب چناؤ لڑنے آتی ہے یہ وہی پارٹی ہے جن کو دوہزہ بیس میں جب میں نے اکیلے بھی چناؤ لڑا تھا تب بھی ان کے آدھے سے زیادہ پرتیاشیوں کو ہم لوگوں نے ہرا دیا تھا تو آج تو پھر بھی بھاچپا اور ہم لوگ ملکے ہم لوگ چناؤ لڑنے تو یقینا جنت ادل یونائٹیڈ یہ ہار اور ایک بڑی ہار ہوگی اور انڈیے کے پرتیاشی کی جیس سنشت ہے بھائی ان کے تو پارٹی کے نیتا ہی اب اس وشے کو اٹھا رہے ہیں ہم تو اٹھاتے رہے تھے پر ہم تو وپکش میں تو لوگ بولتے تھے کہ آپ تو بولیے گا یہ بولیے گا پر آج کی تاریخ میں ان کی خود کی پارٹی کے نیتا ان کے سنسدی بوٹ کے عدیقش ان کے گڑھ بندھن کے نیتا کانگریس کے لوگ اس پہ پرشن اڑھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ درشاتہ ہے کہ بھائی ان کی وفلتہ اب ان کے گھر تک پہنچ رہی ہے اس قانون کی وفلتہ اور یہ قانون پوری طریقے سے وفل رہا ہے اس میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے بھائی آپ سیماورتی علاقوں میں جا کے دیکھئے عویت شراب کا کس طریقے سے آیات ہوتا ہے تسکر کھڑے کر دیے گئے نرمان ہونے لگ گیا ہے شراب کا پرنام زوروب زہریلی شراب پی کے کتنے لوگ مرتے ہیں تو ایسے میں قانون پوری طریقے سے وفل ہے اس میں کہیں کوئی سندے نہیں ہے تو اپنے چلاغ پاسپان کو سنا جنہوں نے سرکار پر تو نشانہ سادھا ہی ہے ساتھی ساتھ مظفرپور کے کڑنے میں ہو رہے اپچناو کو لے کر بھی باتیں کہیں ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اس اپچناو میں انڈی اے کی جیت ہوگی اور وہ پوری طریقے سے انڈی اے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور جو مہا گڑ بندر کے لوگ ہیں وہ قراری ہار لینے والے ہیں انہوں نے قراری ہار ملنے والی ہیں اور ساتھی ساتھ آرکشن کے مدے پر بھی انہوں نے باتیں کہیں ہیں آپ کو بتا دیں کہ بیہار میں آرکشن بیریٹ تورے جانے کو لے کر اٹھ رہے ہیں مانگ کے سوال پر چوراک پاسوان نے کھل کر تو کوئی باتیں نہیں رکھی ہے لیکن آرکشن کو پونتہ روپ سے سماپت کرنے کے سوال پر کہا کہ آرکشن رہنا چاہیے اور جس سوش کو لے کر آرکشن لائے گیا تھا اس کے پورا ہونے پر چرچان نہیں ہونی چاہیے چوراک پاسوان نے پچاس پرتیشت آرکشن کے بیریٹ کو ختم کرنے کے اٹھ رہے سوال کے مانگ پر بھی سیدھا سیدھا جواب تو نہیں دیا لیکن آرکشن کے آدھار ایس الگ الگ ہیں انہوں نے کہا کہ SCST اور EWS کو ملے آرکشن کے آدھار الگ ہے اس لیے بیریٹ ٹوٹنے کی بات نہیں ہے جس پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آرکشن کو پونڈ تا سماپت کر دینے کے سوال پر کہا کہ آرکشن کو پونڈ روپ سے سماپت نہیں کیا جانا چاہیے اور ساتھی ساتھ کڑھنی ویدھان سبحہ میں ہو رہے اپچناو کو لے کر دھونوں نے باتیں کہیں اور ساتھی ساتھ نتی سرکار پر بھی گیرا ہے اور شڑابندی کانون پر بھی سوال اٹھا ہیے تو اس وشعہ میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیش کو لائک کریں ویڈیو دیشنی کیلئے آپ کا شکریہ